اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا این ایف پی کے بارے میں این ایف پی کوئن ایسا کوئن ہے لازٹ ٹائم میں نے اس کا سینل دیا تھا ایک لائی میپ کہا تھا سینل لوگوں نے لگایا بہت زیادہ پروفٹ کھویا اور اب ڈی لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ مجھے ریکویسٹ سائیں ہیں کہ سر این ایف پی کے بارے میں لازمی بتائیں تو میں نے کہا چلیں این ایف پی کا عرب بارے میں بتاتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ کیا مومنٹ ہوگی اور یہ کس حد تک یہ اوپر جا سکتا ہے اور کتنا یہ ڈاؤن آنا ہو تو یہ ڈاؤن بھی آ سکتا ہے اگر ویکلی چار دیکھا جائے تو اس کا تو یہ آلموسٹ اپنے بوٹم پر موجود ہے یعنی کہ بلکل ہی ڈاؤن پر موجود ہے اور یہ سائیڈ ویڈ چار ہے دو تین ویکس کے اندر اندر اب نیکسٹ اگر اس کا دیکھا جائے ویکلی چار پر تو اس کی مومنٹ اپ ہونے کو ہے ساٹھ سنٹ تک تو یہ ایزی لی جا سکتا ہے لیکن اگر یہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نہیں جی ہمیں اتنا لمبا نہیں جانا دو ویکس تھیری ویکس یعنی کہ ٹو ویکس تھیری ویکس فور ویکس ہم نے تو بس منیمم جو ہے نا یا میکسیمم ون ویکس جو ہے نا وہ ون ویک انتظار کرنا ہے تو پھر ہم ڈیلی کے چارٹ کی اوپر ہم جو ہے نا وہ انتظار کر رہیں گے ڈیلی کا چارٹ ہمیں کیا بتاتا ہے اس میں دوستو ڈیلی کے چارٹ میں کوئی خاص چیز جو ہے نا وہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہی اتنا ہے اتنا صرف ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ موونگ ایوریج کے درمیان میں آہ مارکی جو ہے نا وہ پھر فلال پھر رہی ہے جو کہ خطرہ ہوتا ہے کلائیٹی نہیں ہوتی اگر ڈیلی بیسیس پر ہم دیکھیں تو لیکن میں آپ کو پوائنٹس بتا دوں گا ایچ فور کو جو ہے نا وہ انیلسس کر کے کہ یہ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور یہ کہاں سے ہمیں ایک انٹری بیسٹ مل سکتی ہے پہلی دوستو انٹری آپ کو کرنٹ مارکیٹ پرائس پر بھی صحیح مل سکتی ہے فورٹی ایٹ سنٹ اچھی انٹری ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نہیں جی سر یہ تین ساڑھے تین پرسنٹ اوپر ہے اس کو ڈاؤن پر اگر کیا جائے تو پھر کیا ہے پھر دوستو یہ والا جو فگر ہے فورٹی فائف سنٹ پہلی اس کی انٹری ہوگی فورٹی فائف سنٹ اور دوسری انٹریز کی ہوگی جی فورٹی ٹو پر ٹھیک ہے فورٹی فائف سنٹ اور فورٹی ٹو سنٹ پر اس کی پرفیکٹ انٹریز ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ مارکیٹ کریش ہوتی ہے ڈم اتنا کرتی ہے تو پھر اس کی انٹری ہوگی تھرٹی ایٹ سنٹ پر بس یہ تین انٹریز لگا کر آپ چھوڑ دیں پہلا اس کا ٹی پی جو ہوگا وہ ہوگا جی فیفٹی ٹو سنٹ ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا ٹی پی ہوگا جی فیفٹی نائن ہی کر لیں آپ ٹین بس ٹھیک ہے راؤنڈ آپ سکچی نہ کریں گو کہ بعض کاتھ مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا راؤنڈ سے کم ہو کر ٹچ کر کے نیچے آ جاتی ہے لوگوں نے چونکہ ادھر اپنے ٹیک پروفر لگائے ہوتے ہیں موسٹی آپ لوگوں کو ایک ٹرک بھی اس میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات آپ کو بتانے لگا نہ ہو ٹیک ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسے راؤنڈ فگر میں اپنا ٹیک پروفر نہیں لگانا جیسے پچاس ہے ساٹھ ہے ستر ہے اسی ہے ٹھیک ہے چالیس ہے تیس ہے بیس ہے یعنی کہ ایسے آپ نے کبھی بھی کسی بھی کوئن کا آپ نے ٹی پئی نہیں لگانا جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے اس کا ساٹھ نہیں لگانا پورا ٹھیک ہے آپ اس کا یہ لگا سکتے ہیں 59 80 تک بھی جا سکتے ہیں آپ یہ نوٹ فرما لیجیے گا کہ بہت سارے ایسے پوائنز ہوتے ہیں جو کہ ٹچ کرتے ہیں اس کو آل ٹائم ہائی جیسے بیٹ کوئن ہے یعنی کہ بیٹ کوئن ہے اب دیکھیں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ سیونٹی فور تھوزن تک یہ جائے گا اپنا آل ٹائم ہائی جو ہے نا وہ نیو لگائے گا کم از کم یہ سیونٹی فور تھوزن تک جائے گا دیکھیں سیونٹی تھیری سیونٹی سیمن سیمن آہ یعنی کہ اس نے لگایا سیونٹی فور نہیں لگایا اور ڈاؤن آنا شروع ہو گیا ایسے یہ آپ ڈیلی بیسز پر اس کی مومنٹ کے دیکھیں گے یہ دیکھیں کافی لوگوں نے ڈاؤن پر بھی آپ دیکھ لیں کافی لوگوں نے کان ٹیپی لگایا ہوا ہے ساٹھ آزار شورٹ والوں نے اور کافی لوگوں ساٹھ آزار ڈالر پر بائی لیمٹس بھی لگائیں ہوں گی پینڈنگ پینڈنگ آڈرز تو یہ مارکٹ میکرز جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی بھی راؤنڈ فگر کو ری ٹیسٹ نہیں کرواتے تھوڑا سا اوپر یہ تھوڑا سا نیچہ اس لیے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر این ایف بی میں ٹی پی لگانا ہے اگر فائنل لگانا ہے تو پھر فیفٹی نائن ٹین ہی لگا لے تاکہ آپ کا ٹی پی تو ہٹ ہو جائے ٹی پی ٹو کی بات ہو رہے گا ٹھیک ہے ٹی پی ون کے نہیں ٹی پی ون آف ٹی ٹو ہی لگائیں سینٹ وہ پورا لگا لیں نو ایشو آپ دیکھیں گے آپ یہ جب فیفٹی سینٹ پورا ٹچ کرے گا نا اس سے ڈاؤن ایک دفعہ آئے گا یہ صحیح ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے وہاں پروفٹ ٹکنگ کے لیے ٹی پی لگائے ہوگا لانگ جنہوں نے کی ہوگا فیچر والوں ہیں تو اس کے بعد ڈاؤن آئے گا پھر آپ دوبارہ اس کو بائے کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے مارکٹ اوپر نکل جائے جیسے کہ موس پرابلی چانسز ہیں تو آپ میری ویڈیو کر یہ چار بجے دیکھ رہے ہوں گے اگر بیٹ کوئن اوپر نکل گیا تو سمجھے گا کہ کوئی بات نہیں نکل گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جائے گا اوپر چلا گیا سرانہ بھی بتایا پی پی بھی اگر اس سے نیچے ملا آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں اوپر ملا پھر آپ لوگ نصیب ہے میں شام میں مصروف ہوں گا اس وجہ سے میں آپ کے جو ارلی جو ہے نا اس کی ریکارڈنگ کر کے میں ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ایک بائیسٹ سگنل ہے ٹاپ کا سگنل ہے آپ کے سامنے پینک کی ہے کہ سر آپ نے ہمیں سگنل نہیں دیا بیسٹ ہے جتنا ڈاؤن پر ملے این ایف کی کوئن آپ لوگوں نے یوٹلائز لازمی کرنا ہے باقی یہ کوئی فنانشل ایڈوائس نہیں ہے اس از ایڈوکیشنل ویڈیو ٹھیک ہے میں آپ کے پروفٹ لاؤس کا کوئی ذمہ دانی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لیہ حصد دیجئے اللہ حافظ